بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے آلو صاف کی ہے اور اس کو اس طرح میں نے اس کی گھٹنگ کی ہے اور جو بنا رہیں اس کا نام آپ لوگوں نے بتانا ہے مجھے comment box میں کہ میں آج کیا بنا رہی ہوں تو میں نے آلو صاف کی ان کے میں نے چھل کے ہی سب کو گھٹا دی پر ان کی میں نے اس طرح یہ پیسس کی اب ان کو میں جس شیب میں کیوں گے اس کی گھٹنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی چلو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک ٹریلی ہے اس ٹریل میں میں کو گھٹنگ کر کے دیکھاوں گی کس طرح ہم اس کی بہر مشین سے آسانی سے کٹنگ کرتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو کٹنگ کرنے کا بتا دوں گی کس طرح ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اب میں باکی سارے لکھو بھی اس طرح اس طرح اس گی کٹنگ کرنگی اس طرح اس طرح اب پوری آلوکوں میں اسی طرح اس کی کٹنگ کروں گی جیوز میں نے ان کی کٹنگ کر لی ہے یہ اور ہمارا تیل بھی زرم ہو رہا ہے اب اس کو ہم دو کے اس کے سارے وغیرہ دو کے چندگی میں ڈال کے پھر اس کو فرائے کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں اس کو میں نے چندگی میں ڈال دی ہیں اب اس کو میں دھتے ہوں دونے کے لئے اچھے ویورز ہمارا تیل بھی یہاں پہ گرم ہے اب ان کو فرائے کرنے کیلئی ہم اس میں ڈالیں گے ہم نے اس کو تیل میں ڈال اب سارے چپ ہم اس کو براؤن ہونے تک اسی طرح پکائیں گے فرائے کریں گے اچھے ویورز میں آپ لوگوں کو یہاں بتا نہ بھول گئی کہ اس پر میں نے کالی میرچ نمک وغیرہ سب کچھ پہلے سے میں نے اڈری لگا چکی ہوں بعد میں اگر کسی کو اور ڈالنا ہے تو وہ اپنے لئے ڈال سکتے ہیں ہمارے چپس یہاں فرائے ہو رہے ہیں اچھے یہ ہمارے چپس فرائے ہو گئے ہم اس کو اب نکالیں گے اس کو نکال کے ہم پلیٹ میں ڈالیں گے اسی طرح ہم اس میں ہم نے یہ بنایا ہے سارے کو الگ ٹوڑا ٹوڑا کر کے فرائے کریں گے اور اس کا اینڈ ہم آپ لوگوں کے فرائے کریں گے کیونکہ آج کراچی کا موسم ہے بہت ہی پیارا موسم ہے تھنڈا موسم ہے اچھے بیوئرز یہ ہمارے تہار ہو گئے اس کا نام کبھی گوار میری مو سے نکل جاتا ہے لیکن آج میں نے کوشش کہہ کہ میں اس کا نام نہیں ہوگی کیونکہ آپ لوگوں نے خود مجھے بتانا ہے کہ یہ کیا میں آج بنائے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کے میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک ہلے اللہ حافظ